سفیتی ہماجل پردیش کے لاہول سفیتی جلے کی تحصیل ہے یہاں پر راستے اتنط کٹھن ہیں اس لئے یہاں کا اتحاس نہیں پایا جاتا ہے سفیتی میں بارش نبند اس کے لے خک کرشن نرات ہیں اور سفیتی میں رہنے کی استدھیان نہیں ہیں یہی یہ پارٹ بتاتا ہے کہ کس پرکار سے یہاں جن سنکھا بہت کم ہے نہ ہی انتی کے کوئی اوسر یہاں پر ہیں مانو گتیویدیاں بھی نہیں ہیں لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں اتحاس کے نام پر یہاں کی بھوگلک کٹھنائیاں ہیں یعنی کہ یہاں کے راستے اتنے کٹھن اور درگم ہیں کہ یہاں پر اتحاس نہیں پایا جاتا ہے سفیتی اور لاہول کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے اور یہ ہے ہماجل پردیش کی ایک تحصیل ہے اس میں اونچے اونچے درے اور کٹھن راستے ہیں یہاں کے پاڑوں کو لاغنا بڑا مشکل ہے یہاں سنچار کے سادھن نہیں پائے جاتے ہیں فون نیٹورک اتحاس کی کمی ہے اور سردیوں میں تو ندی نالے بھی یہاں پر جم جاتے ہیں بسنتری تو یہاں بہت کم سمیے کے لیے آتے ہیں اور راستے اتینت درگم ہیں یعنی کہ وہاں پر آواغمن نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر سنچار کے اور آواغمن کے سادھنوں کا ابھاو ہے یہی کیلانگ کے باشا کی سمشیہ بھی ہے اس کے انترگت کاجہ پردیش بھی ہے اور یہ ہے ستھان کیلانگ سے دور ہے سڑکے تو یہاں پر ہیں ہی نہیں اور پیدل آنا جانا بہت کٹھن ہے کیول بسنت کے دنوں میں یہاں پر ہم پیدل جا سکتے ہیں ایک سو ستر میل کی دوری اتنے سمیے میں تیہ نہیں ہو پاتی ہے اور سردیاں ہوتی ہیں تب یہاں پر سبی ستھانوں پر برف جم جاتی ہے سنچار کے لیے ان کے پاس کیولے ایک وائرلیس سیٹ ہوتا ہے راجہ کے پاس اور اسی سے ان کی باتچیت ہو پاتی ہے اس لیے وہاں کے راجہ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کاجہ کا صوبے دار اس صوبے پر قبضہ نہ کر لے لہوز فیتی جو چھیتر ہے وہاں پر پہاڑ ایک چھیتر ہے اور درے ہیں کٹھن راستے ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانا کٹھن ہے آبادی بھی نہیں ہے وکاس سڑکیں ٹیلی فون بجلی کچھ بھی نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ یہاں پر سندیش نہیں پہنچا سکتے ہیں ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر پورے سال میں آٹھ مہینے یہاں پر برف جمی رہتی ہیں آہ یہی کارن ہے کہ پیدل یاترہ کرنا کافی کٹھن ہو جاتا ہے سویتی کے پہاڑ لاحل سے بھی زیادہ اونچے ہیں اور ان پر پیڑ پودھے بھی اگے ہوئے نہیں ہیں برکش بھی نہیں ہیں سویتی کے پہاڑ کلو منالی روہ تنگ شملا مسوری نینی تال ان سب کے نام اپنے سنے ہوں گے تو ان پہاڑوں سے الگ ہیں کیسے الگ ہیں کیونکہ ان ستھانوں پر تو ہریالی ہے جبکہ سویتی میں ہریالی نہیں ہے کیونکہ ورف میں پیڑ پودھے پنپ نہیں پاتے ہیں اور جو پہاڑی ستھان ہے جسے اپنے جو نام ہم نے بتائے شملا مسوری نینی تال شی نگر یہاں پر تو پریٹک آ جاتے ہیں لیکن سویتی میں پریٹک بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ وہاں پر پیڑ پودھے اور ہریالی نہیں پائی جاتے ہیں اور منورنجن کے ستھل ہیں یہ پہاڑی کشتر اس کے وپریت سویتی نرجن ستھان ہے نہ وہاں پر ہریالی ہے نہ ورشا ہے اور نہ ہی بھیڑ بھاڑ ہے سویتی کے پہاڑوں میں بھگوان شیو کا مکت اٹھاس نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر نہ چہل پہل ہے نہ جیون کا شور ہے نہ کوئی حلچل ہے نہ کوئی خوشی ہے کیول اور کیول چاروں طرف یہاں پر برفی برف پائی جاتے ہیں اور یہی کرن ہے کہ یہاں کا جن جیون بلکل اداس ہے اداس ہے دکھت سا ہے یعنی کہ بلکل بھی یہاں پر لوگ نہیں ہیں لوگ جہاں پر نہیں ہوں گے تو وہاں پر وکاس بھی نہیں ہوگا اور وہاں پر اداسی چھائی رہتی ہے چاروں طرف کیول پہاڑی پہاڑ دکھائی دیتے ہیں سویتی کی دکھشین دشا جو ہے اس میں جو پہاڑ ہیں انہیں مانے شرینی کہا جاتا ہے مانے شرینی کے پہاڑ ہیں شرنکھلا ہوتی ہے مانے شرنکھلا ہے تو لیکھا کہتا ہے کہ یہاں پر بودھ دھرم کا پر بھاو ہے اور اس لیے بودھ کے جانے مانے منتروں کے نام سے ان کا نام مانے پروت شرنکھلا پڑا مانے منتر کیا ہے اوم منی پدمی مھوم تو یہ ہے منتر جو ہے اس کے ادھار پر ان پہاڑوں کا نام پڑا مانے کیونکہ سویتی میں بودھ دھرم کا پربھاو سپسٹ دکھائی دیتا ہے اس لیے ان پہاڑوں کا نام بھی بودھ دھرم کے انصار لکھا گیا یہاں بڑی ماترہ میں بڑے آیو کے بودھ لاما رہتے ہیں بودھ دھرم کے جانے مانے منتر کے بارے میں ہم نے بات کیا تو وہاں کے نیواسی بھی اسی کا جاب کیا کرتے ہیں یہاں پر لیکھک لوگوں کو امنتر کرتا ہے پہاڑوں میں آنے کے لئے کہتا ہے کہ یہاں پر ویرانی اداسی سب دور ہو جائے گی یعنی یہاں پر ویکتی آ کر کے رہنے لگ جائیں لیکھک کے انصار اہنکار کو گلانا ہوگا اور کٹھورتا کے اہنکار کو چور کرنا ہوگا یوک ہی علنگے پہاڑوں کو پار کرنے کا ساحس جھٹا سکتے ہیں وہی یوکوں کو اہوان کرتا ہے کہ اس چھتر میں آئیں اور اپنے ساحس کا پریچائے دیں وہ اچائیوں سے ہور لگا سکتے ہیں یعنی کہ وہ ان پہاڑوں کو پار کر سکتے ہیں اور اسی لئے نویوکوں کو لیکھک یہاں پر نمطرت کرتا ہے لیکھک کی درشتی میں سفیتی کا بھگول بیہر درگم مون اور اداس ہے یعنی کہ یہاں کا بھگول بھی نہیں ہے اور اتحاس بھی نہیں ہے یہاں پر ہمیشہ کیول برف اور برف چاروں طرف چھائی رہتے ہیں یہاں پاوس نہیں پہنچتا ہے یعنی کہ یہاں پر بسند ریتو نہیں آتی ہے لوگ ورشہ کے سکھ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں سفیتی میں بارشنا کے برابر ہوتی ہے اور وہے بھی سہاونی نہیں ہوتی ہے اگر تھوڑی بہت ہوتی ہے تو بھی وہے سہاونی نہیں ہوتی ہے بھیشن تھنڈ کے کارن وہے بھی برفیلی ہوتی ہے اس لئے جب لوگ کالیداز کے منموحق پاوس پرسنگ کو پڑھیں گے تو وہ اسے نہیں مانیں گے نہ ہی سمجھیں گے اس کا داد پر یہ کیا ہے جو کالیداز نے ورنن کیا ہے اس ریتو کا بسند ریتو کا جو کالیداز نے ورنن کیا ہے وہ سفیتی کے لوگ بلکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ انہوں نے ویسی برشہ کبھی دیکھی ہی نہیں ہے جہاں کی جو برشہ ہے وہ اتنت منموحق نہیں ہے برفیلی ہے اس لئے اداس ہے اور چاروں طرف اسے برف کھا جاتی ہے اس کی سندرتہ کو برف کھا جاتی ہے جیسا کہ کالیداز نے ورشہ کا ورنن جو کیا تھا اتنت منموحق انہوں نے ورنن کیا تھا ورشہ میں بادلوں کے برسنے کا ندیوں کے بہنے کا اور ہاتھی بولتے ہیں اس کا جنگل میں فیلی ہوئی ہریالی کا موروں کا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفیتی کے لوگ کبھی بھی کالیداز کی ورشہ کا آنند نہیں لے پاتے ہیں جیسا کہ کالیداز نے اپنی قویتوں میں کیا ہے ویسی سفیتی میں ورشہ نہیں ہوتی ہے اس لئے ورشہ کا سکھ انہیں انبھو ہی نہیں ہوا یعنی ان کی رگوں میں ہی نہیں ہے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اتحاس کا ورنن بھی نہیں ملتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر رہنے یگی ستھیتیاں ہی نہیں ہیں یہاں پورے سال آٹھ نو مہینے ورف جمی رہتے ہیں اور کےول تین چار مہینے بسند ریتو آ پاتے ہیں اور اتنے کم سمیے میں سفیتی کا جیون جن سامان نہیں ہو پاتا ہے یہاں کہ لوگوں کا جیون اپن اتیانت کٹھین ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر کیول ورش میں ایک بار باجرہ گے ہوں مٹرادی ہوتے ہیں اس کے بعد کسی پرکار کے فل پیدا نہیں ہوتے ہیں یہاں کی چوٹیاں کفی اونچی ہیں اور دکانس ٹائم پہ لوگوں کو گھروں میں ہی رہنا پڑتا ہے اس لئے یہاں کا جن جیون سامان نہیں ہے سفیتی میں اپرتی کلومیٹر کیول چار ویکتی رہتے ہیں اور یہاں پر پریٹک بھی نہیں آتے ہیں اس لئے یہاں کی ارث ویوستہ بھی پریٹن پر آدھارت نہیں ہے اور فسل بھی نہیں ہے اتنے اچھے فل فروٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس لئے یہ اس تھان ایک نہ تو بھوگالک دستی سے نہ اتحاس دستی سے اپنا ستھان بنا پایا ہے یہاں ورشہ کا موشم کافی اچھا نہیں ہوتا ہے اور جن جیون بھی بہت ہی سکھ سویدھاؤں سے ونچت ہے میدانی لوگ سنچار کے سادنوں کے ابحاو کے کارن یہاں پر بلکل سامانے سے بھی کم گھر میں بند جیون جیتے ہیں اور یہاں کے لوگ کسی آکرمن کاری سے اپنی شرکشہ کے لیے اے پرتکار کرتے ہیں یعنی کہ وہ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ علاقہ بہت درگم ہے لڑنے کے لیے وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایریا جو ہے اس طرح کا ہے 1846 سے پہلے کے دن ہم بات کریں تو سفیتی کشمیر کے راجہ گلاب سنگھ کے پاس تھا 1846 میں جب بریٹیش ساشن آیا تو 1847 میں اسے کانگڑا جلے میں سامرد کر دیا گیا اور سویراج ملنے کے بعد 1960 میں پنجاب کی انترگت لہول سفیتی نام کا ایک الگ جلہ بنایا گیا اور 1966 میں ہیماشل پردیش بنا تب یہ ہیماشل کے انترگت آ گیا اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے سفیتی کے بارش پاٹ کے بارے میں کس طرح سے یہ ہے علاقہ اتینت درگم اور بھیشن تھنڈ والا ہے